تمام جماعتوں کے قائدین خود وزارت عظمہ کے امیدوار بننے کے بجائے متبادل قیادت سامنے لائے محمد علی دورانی کہتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی تشکیل کے پلان سے اتفاق کا خیر مقدم کرتا ہوں دیگر سیاسی قائدین بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کرے نیشنل یونٹی حکومت ملک میں محروسیت اور ناہلی کی سیاست کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لی گنون میں اب محروسی سیاست نہیں چل سکتی سیاسی پارٹیوں کا نیشنل یونٹی گورنمنٹ پر اتفاق سیلیکشن کی سیاست کو ختم کر دے گا اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کا شکریہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے خود بھی بات کی ہے نیشنل یونٹی سے سیلیکشن کی سیاست ختم ہوگی دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جتنی بھی ہماری سیاست کے ایشیوز ہیں وہ افراد سے دیکھیں اور جتنا بھی چکراؤ ہے وہ افراد کے درمیان ہے اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں ہمیں اپنے ذاتی اور خاندانی اور گروہی اکسلافات سے آگے بڑھتے ہوئے کہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور اگر آپ نے ملک کے لیے سوچنا ہے تو اس کا راستہ دنیا کے اندر ہی کی رہا ہے کہ منتصب نیشنل یونٹی گرمی جاتی ہے تو نہ اپوزیشن رہتی ہے نہ اکسلافات رہتی ہیں صرف ایک سامیری جی کانٹینیو کیجئے محمد علی دورانی صاحب آپ فرمائیں جی کہیے آپ کیا بات کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جو ہے ایک تو نیشنل انٹرسٹ اس حکومت فارم ہوتی ہے جو کہ پالیسیز کی کانٹینیوٹی کو بھی اسٹیبلش کرتی ہے اور نئی لیڈرشپ محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں تمام جماعتوں کے قائدین خود وزارت عظمہ کے امیدوار بننے کے بجائے متبادل قیادت سامنے لائیں جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ سابق صدر عاصف علی زرداری کے نیشنل یونٹی گارمنٹ کی تشکیل کے پلان سے اتفاق کا خیر مقدم کرتا ہوں دیگر سیاسی قائدین بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کریں نیشنل یونٹی حکومت ملک میں موروسیت اور نہلی کی سیاست کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لی گنون میں اب موروسی سیاست نہیں چل سکتی سیاسی پارٹیوں کا نیشنل یونٹی گارمنٹ پر اتفاق سیلیکشن کی سیاست کو ختم کر دے گا تمام جماعتوں کے قائدین خود وزارت عظمہ کے امیدوار بننے کے بجائے متبادل قیادت سامنے لائیں محمد علی دورانی کہتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے نیشنل یونٹی گارمنٹ کی تشکیل کے پلان سے اتفاق کا خیر مقدم کرتا ہوں انہیں نے کہا کہ دیگر سیاسی قائدین بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کریں نیشنل یونٹی حکومت ملک میں موروسیت اور ناہلی کی سیاست کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لی گنون میں اب موروسی سیاست نہیں چل سکتی سیاسی پارٹیوں کا نیشنل یونٹی گارمنٹ پر اتفاق سیلیکشن کی سیاست کو ختم کر دے گا بتا رہے ہیں آپ کو تمام جماعتوں کے قائدین خود وزارت عظمہ کے امیدوار بننے کے بجائے متبادل قیادت سامنے لائے محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد علی دورانی صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی نیشنل یونٹی ہونی چاہیے اور سیلیکشن کی سیاست اس سے ختم ہوگی دیکھیں اصل سیلیکشن کی سیاست جو ہوتی ہے وہ وزارت عظمہ کی جنگ ہوتی ہے جو کہ پارٹیوں کی قیادتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سازش، زور، دھاندلی اور دھونس کے ذریعے اخدار تک پہنچنے کے رابطے بناتی ہیں اگر آپ ایک لیول پلینگ فیلد دے دیتے ہیں اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پانچ سال کے لیے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر کے ملکی مفادات کو آگے کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک نئی جہت متعارف ہو جائے گی جس میں ملکی مفاد اور ملکی انڈرس پرارٹی بن جائے گا اور کسی بھی ادارے کو سیلیکشن کی طرف نہیں جانا پڑے گا بلکہ اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اسیبلشمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ فوج کو لے لے آپ براوکریسی کو لے لے آپ عدلیہ کو لے لے کسی کے اندر بھی مروسیت ہے اور نہ اس قسم کی ایک جنگ ہے جو کہ افراد کی شکریتوں کے گرد گھومتی ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنل یونیٹی گورنمنٹ کا آئیڈیا ہے جس کو کل زہداری صاحب نے بھی اپیشیٹ کی ہے اور سکون کی ہے باقی قیادت کو بھی آگے پڑھ کے اس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے کیونکہ اس میں انہی کا پھلا ہے اور اس ملک کا پھلا ہے اور ملک کی معیشت کو سوارنے کا یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ترقی اور تعمیر کے لیے ایک کردار ادا کرے محمد علی درانی صاحب یہ بھی کہیے جس طرح آپ نے بھی بات کی افراد کے درمیان ٹرکراو ہے تو کیا سمجھتے ہیں تمام سیاستدان اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے کردار ادا کریں گے اس پر دیکھیں اس میں بنیادی کردار تو عوام کہے کہ عوام جتنی جتنی کسی کو حیثیت دیں گے جتنی جتنی اگر کوئی سب سے زیادہ جو پارٹی ووٹ لیتی ہے وہ یقینی طور پر اپنا وزیر آزم لائے گی باقی بھی ایک مخصصر تیس میمبروں کی کیابنٹ ہوگی جس کو کے ساتھ لیا جائے گا اور اس ساری حال کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا دباؤ جو ہے وہ قیادت کو مجبور کر دے گا کہ وہ اس آئیڈیا کو اکنالج کرے اپریشیٹ کرے بلکہ ملک کے تمام سیاستدان کو بھی یہ ماحول بنانا چاہیے کہ سیاستدان خواہ ان کے ذاتی مفاد وقتی طور پر تھوڑا سا پیچھے بھی جا رہے ہوں لیکن ملکی مفاد کا آگے آنا وہ اس وقت ہماری ضرورت ہے اور اس کا یہی راستہ ہے کہ مفادہ اگر انگلینڈ میں یہ ہو سکتا ہے اگر ساؤت ایفریقہ میں یہ ہو سکتا ہے اگر دنیا کے کئی اور ایسی ایکزامپلز ہیں کہ جب ہمارے جیسے حالات ہوتے ہیں تو قیادتے ہیں اپنی ذات سے اوپر ہو کر اکٹھے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے اس وقت بھی قوم یہی چاہتی ہے اپنی لیڈرشپ کہ وہ اپنی ذات سے نکل کے اپنے خاندان سے نکل کے اپنی محروفیت سے نکل کے ملک کے لیے چلیں ملک کی معیشت کے لیے چلیں عوام کے لیے چلیں اور آگے راستہ بنائیں عوام کے لیے چلیں اور آگے راستہ بنائیں محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت کا شکریہ خاندان کے لیے چلیں